ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس صدیق سونیا گاندی نے سی ڈیبلو سی کی بیٹھک میں استیفے کی پیشکش کی ہے یہ بڑی خبر استیفے کی پیشکش سونیا گاندی کے طرف سے کر دی گئی ہے جو پہلے سے جس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ سونیا گاندی اب اپنے پت سے ہٹنا چاہتی ہیں انہوں نے ایک ورشت کانگریسی سے کہا کہ وہ اپنے پت سے ہٹنا چاہتی ہیں اور بہت جلد ایک نئے ادھکش کی تلاش کو پورا کر لیا جائے اور اب سی ڈیبلو سی کی بیٹھک سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے طرف سے استیفے کی پیشکش کر دی گئی ہے ہمارے سمجھتا تھا ویجے لکشمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجے لکشمی اور کوئی اپ ڈیٹ مل رہا ہے آپ کو دیکھیں فلحال اوشان یہی اپ ڈیٹ مل رہا ہے تمام جو نیتا ہیں وہ وچولی جڑے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں کہ پیشکش انہوں نے اپنی طرف سے ضرور کر دی ہے کہ وہ استیفہ دینا چاہتے ہیں اور وہ پہلے بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ سونیا گاندھی کہتے آئی ہیں دس اگست جب انہوں نے ایک سال انتریم ادھکش کے طور پر کاریکال پورا کیا تھا تب بھی انہوں نے ایک پارٹی کے جنرل ورشت جنرل سیکرٹری جو ہے ان سے کہا تھا کہ وہ ایک نیا ادھکش ڈھونڈنے کا پروسس جو ہے وہ شروع کریں کیونکہ سونیا گاندھی ادھکش بنے نہیں رہنا چاہتی ہیں ہیلتھ ریزنز اور تمام چیزیں تھی جس کے چلتے سونیا گاندھی جو ہے بطور انتریم ادھکش اپنے پتنے ہی بنے رہنا چاہتی ہیں جب وہ بات ان کی طرف سے کہیں گئی تھی تو کیا نئے ادھکش کی تلاش شروع کی گئی تھی اور وہ کون کون سے نام ہیں جو ادھکش کے طور پر ہمیں ابھی آنے والے وقت میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں حسین ابھی جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی جو ہے آج ابھی کیونکہ اس طرح کی خبریں ابھی سوتروں سے آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیشکش کی ہے آگے کیا ہوگا سیڈیو سی میں یہ دیکھنے والی بات رہے گی لیکن جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ انتری مدھیاکش اگر سونیا گاندھی کا استیفہ سیڈیو سی آج منظور کر لیتی ہے تو ایک انتری مدھیاکش تب تک کے لیے نیوکت کیا جائے گا جب تک کے الیکشن پروسس جو ہے کانگریس پارٹی کے جو سنگڑھنات مک چناب ہیں تب تک نہیں ہوتے ہیں تب تک کے لیے ایک انتری مدھیاکش جو ہے وہ نیوکت کیایا سکتا ہے دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیڈیو سی سونیا گاندھی کو ہی اپیل کریں کہ وہ کنٹینیو کریں کیونکہ کل سے ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بار آئی ہوئی ہے ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ چٹھیوں کی جس میں تمام کانگریس کے نیتا چاہے یوت کانگریس ہو کسان کانگریس ہو یا واقعی جو کانگریس کے سنگٹن ہیں ان سے یہی اپیل کی جاری ہے کہ سونیا گاندھی جو ہیں وہ جاری رہے گاندھی پریوار جو ہیں وہ بنا رہے اور بینہ گاندھی پریوار کے کانگریس پارٹی اگر وکالپ ہو سکتا ہے تو وہ راہل گاندھی ہو سکتے ہیں تو پارٹی دو پھاڑ پر اس وقت نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمانے اشوردنٹی پارٹی ورش پترکار اس کے علاوہ وینود اگنے ہوتری آپ بھی ورش پترکار ہیں وینود جی سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ سمجھا دیں کہ اس چٹھی کو آپ نے کیسے دیکھا کیسے انیلائز کیا چٹھی چٹھی کے بارے میں میں لکھ بھی چکا ہوں اور میرا ماننا یہ چٹھی جن 23 لوگ کے نام سردنک ہوئے ہیں یہ نمبر اس میں اور زیادہ ہے قریب 300 کے آسپاس لوگ ہیں اور اس میں بھی 23 لوگ سکون لوگ کے نام سردنک کیے گئے ہیں جو پرمکھ لوگ ہیں لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے بیمین پدھوں پر بیمین اس تھانوں پر کابیج رہے ہیں چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہ سنسط میں رہے ہو چاہے وہ سنگٹھن میں رہے ہو تو اب سمجھا یہ آ رہی ہے کہ اگر کچھ نیا بدلاؤ ہوتا ہے پارٹی کے اندر تو یہ نیتا کہاں جائیں گے اس چٹھی کے لکھنے کے دو مائنے ہیں پارٹی کی کارنیت ریت نیت کو لے کر کے تو جسی طور پر سے جڑتا کی استطیقی اس کو لے کر پارٹی کی بھیتر تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اس جڑتا کے لئے جمعہدار کون ہے جمعہدار تو یہ سارے یہی نیتا ہیں جو تمام پدھوں پر ابھی تک رہے ہیں اب چونکہ اگر بدلاؤ کی استطیقی آتی ہے تو یہ کہاں رہیں گے اس کے لئے ایک ساموہی دباؤ بنا کر کے یہ بہتستہ کی جائے کہ راحل گاندی اگر کسی کو ادھیکش بنانا چاہتے ہیں خاص کر رہے ہیں کسی میڑ گپال کا نام لے رہے تھے تو وہ نہ بنے راحل گاندی یا تو بنے یا ان کی پسند کا ویٹی نہ بن پائے اور اگر کوئی گیر گاندی ادھیکش بنے تو یہ جو سموہ ہے دسکت کرنے والا یہ ٹھیک ہے وینو جی اگر آپ میری آواز سن رہے تو کوشش کیجئے گا تھوڑا روشنی کے طرف گھوم جائیں آپ آپ تاکہ تھوڑا سا اندھیرہ دیکھ رہا وہ بہتر ہو سکے تصویر تھوڑی آپ کی ہرشوردن ٹپاٹی صاحب کچھ دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ گاندی پریوار سے کوئی ہوگا تو وہ تو بہت عام سی بات ہے کہ کبھی سونیا گاندی کبھی راہل گاندی ہو جاتے ہیں اگر کوئی اور شخص ہوگا تو وہ منمون جی ہو سکتے ہیں انٹونی صاحب ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہرشوردن صاحب کو اگر یہ ذمہ دی جاتی تو وہ ادھیکش پت کی ذمہ داری کے لیے کسے چنتے ہیں دیکھیں اگر یہ سوال آپ کر رہے ہیں ویسے تو اس کا کوئی سندر ہو نہیں ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سوال بہت اس کا جواب آسان تھا آسان یہ تھا کہ جوتیرادیت سندھیا سچین پائلٹ جیسے دو نیتا ہے جو دو مہتوپون ہندی پٹی کے راجیوں کے ٹھیک تھاک نیتا ہے اب جب میں کہہ رہا ہوں نیتا ہے تو جوتیرادیت جی بی جے پی میں آ چکے ہیں سچین پائلٹ پوری طاقت لگا کر نہیں سنکھا بل جھٹا پائے اور لوٹ گئے لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے دکھ رہی تھی مشکل کہاں ہے میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ راحل گانڈی پر ٹھیک رہاں مت پھوڑیے راحل گانڈی پہلے ہی باہر ہو چکے تھے ریس سے انہوں نے خود ہی ستیفہ دیا تھا اور ان کے ستیفہ بھر کسی کو یاد ہو 2004 پتہ نہیں کسی کو یاد ہے دھیان میں کی نہیں کہ ایک کانگریسی نیتہ پیڑ پر چڑھ گیا تھا اور اس نے کنپٹی پر ریوانور لگا لی تھی جب سونیا جی نے کہا کہ نہیں نہیں میں پردان منتری نہیں بنوں گی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پارٹی میں جو دوا انتظار کرتے ہیں ہرشوردن جی کہ خود CWC کی بیٹھک میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کوئی گانڈی پریوار سے ہی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے یا پھر گانڈی پریوار کے باہر سے بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ذمہ داری اٹھا سکے جو سب کو قبول بھی ہو بہت بہت شکریہ ہرشوردن جی اور وینو جی آپ کا مرسہ جنونے کے لئے اور ویجے لکشمی آپ کا بھی شکریہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہوگا ہم فوراں لوٹ کر آپ کے پاس آئیں گے